اور ان کی اتباع ایسی لازم مہم پر کہ عبداللہ بن مسعود مسجد نوی میں داخل ہوتے ہیں ایک قدم باہر ایک قدم اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدبے کی دوران کہہ رہے ہیں وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا عبداللہ بن مسعود اسی جگہ نیچے مسجد چوکٹ بیٹھ جاتے ہیں بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ہم تم سے توڑی کہہ رہے تھے کہہ وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا ہم کسی اور سے کہہ رہے تھے تو کہہ اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم ہمارا رسول کس سے کہہ رہا تھا میرے کان میں آواز آئی جو شخص کھڑا ہے بیٹھ جا بس میں بیٹھ گئے مجھے کہہ لینا دینا آگی باتوں سے کس کے لیے بول رہے تھے کیا ہو رہا تھا آج سنت نبی بتائے جائے تو ایک ہزار سوال اور کوشنس دہتے اس کے خلاف ہمارے پاس ایک ہزار یہ غلط ہے کیا وہ غلط ہے کیا اتنے بڑے غلط ہے کیا اتنے بڑے نے غلط بلوں گا انہوں نے غلط لکھا گا میرے بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اب ایرے غیرے کی بات کیوں لارہا ہے تو کیا مخابلہ اور معازنہ کرنا ساتھ آئے میرے نبی سے ان کے برابر ٹھہرانا چاہتا ہے جب میں واضح حدیث تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں پھر تو مجھ سے کہتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا فلا مسئلہ کا کیا حل ہے وہ نے کہا اس کا حل یہ ہے تو اس شخص نے کیا پوچھا مانوہ کہا کہ ابو بکر اور عمر کے نزدیک کیا تھا عمر ان کے والد بھی تو ہے ابو بکر کے کہا ابو بکر اور عمر کے نزدیک تمہارے ابا کے نزدیک اس مسئلے کا کیا معاملہ تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے پر خومِ لوت کے پتھروں کی بارش کرے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تو پوچھتا ہے اعو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا اور تو مجھ سے کہتا اعو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا تجھ پر لانت ہو تجھ پر خومِ لوت کے پتھروں کی بارش ہو کیونکہ نبی کا خوال آنے کے بعد کسی کی نہیں چاہتی کسی کی نہیں چاہتی یہی اتباع ہے اور نبی سے محبت کی ہم دعوی دار ہیں محبت اتباع ہوتی ہے اس کے طریقے پر چلنے کو کہتے ہیں محبت کے نام پر اگر مخالفت ہو رہی تو نہیں چلیں گا نبی کی طریقہ نبی نے جو کیا جیسے کیا ارے ایسے بھی صحابہ تھے عبداللہ بن عمر کئی واقعہ لیتا ہوں کہ جب حج کو جاتے تھے مخام پر رکھ کر تحارت کے لیے بیٹھتے لوگوں نے کہا تم نے تحارت تو کی نہیں لیکن لیکن بیٹھے کیوں تھے تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تھا جب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آیا تھا آپ نے یہ تحارت کی تھی مجھے تحارت تو نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی میں جب بھی حج کو جاؤں گا یہاں بیٹھ کر ضرور اٹھوں یہ محبت تھی ان کی اپنے نبی کی جو کیا بس کرنا ہے ان کو پیچھے چلنا ہے چھوڑنا نہیں ہے